ایک تو ناظرین آج حکومت نے جون دوہزار بیس میں آنے والا جو پیٹرولیم کا بہران تھا اس پر ایکشن لیتے ہوئے ندیم بابر صاحب سے استیفہ طلب کر لیا اگرچہ اس کی وضاعت یہ کی گئی ہے کہ کابینہ کی کمیٹی بنائی گئی ہے جو کمیشن کی رپورٹ کا جائزہ لے گی اور اس پر صفارشات مرتب کرے گی اس کابینہ کی کمیٹی پر ندیم بابر صاحب اثر انداز نہ ہو اس لیے ان سے استیفہ طلب کیا گیا ہے اور انہیں اپنا عدد چھوڑ بھی دیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ جو کمیشن کی تحقیقات تھیں اس پر بھی اثر انداز ہو سکتے تھے تو تب ان سے استیفہ کیوں نہیں لیا گیا تھا اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ندیم بابر صاحب جو ہیں گلٹی پائے گئے ہیں لیکن بہرحال جو آج پریس کانفرنس کی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا جو وزارہ کے جانب سے کہا گیا ہے شفقت بحمود صاحب کی طرف سے کہا گیا بہرحال اس کا ایک شاید پوزیٹیف پہلو یہ بھی ہے کہ حکومت نے ایک سال پہلے جو بہران پیدا ہوا تھا اس کو نظر انداز کر کے یا اس کو لیٹ اٹ گو والی جو صورتحال ہوتی ہے وہ نہیں کیا بلکہ اس کے جو ذمہ داران تھے یا مافیاس تھے اس کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے پرازم ہے تو ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے بہرحال اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے دوسرا نون لیگ جو ہے وہ مو دیکھتی رہ گئی اور پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گلانی صاحب کو سینٹ پر اپوزیشن لیڈر مقرر کروا دیا اور اس کا برملہ اظہار جو ہے وہ پی ایم ایلین کی طرف سے شکوے کی صورت میں کیا گیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے صحیح نہیں کیا اس کا کیا شکوہ تھا اور کیا جواب دیا گیا اس پر ہم بات کریں گے اور تیسہ شہباز شیف صاحب نے درخواست دائر کی گئی ہے کی ہے زمانت کے لیے اور جب ہم پہلے پوچھتے تھے شہباز شیف صاحب کے وقلہ سے عدالت میں کہ ان کی زمانت کی درخواست آپ دائر کیوں نہیں کر رہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم پہلے حمزہ صاحب کو ایک پریسیڈنٹ کے طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی زمانت لینا چاہتے ہیں اور اگر ان کو زمانت مل گئی تو پھر شہباز شیف صاحب کی اپلائی کریں گے اب آج اکتالیس گراؤنڈز ہیں اور ان اکتالیس پوائنٹس ہیں اور پھر اس کے بعد انتیس گراؤنڈز ہیں جو درخواست میں لی گئی ہیں شہباز شیف صاحب کی رہے کے لیے اور کم او بیش وہ وہی گراؤنڈز ہیں جو حمزہ شیفاز کی بھی تھی تو اس وجہ سے پی ایم ایلن کے وقلہ پور اعظم ہے کہ ان کو زمانت مل جائے گی اب اگر ان کو زمانت ملتی ہے تو اس کے سیاسی طور پر کیا اثرات مرتب ہوں گے کوشش کریں گے کہ اس پر بھی گفتگو کے لیے آج کے پروگرام میں وقت نکال سکیں میں مہمانوں کا تعریف کرا دیتا ہوں فاروق حبیب صاحب موجود ہے پاکستان تاریخ انصاف کے رہنما ہیں ایمنے ہیں فاروق صاحب بہت شکریہ چودی منظور صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اوریا مقبول جان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ سینئر ترجیکار ہیں اور ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ بھی سینئر ترجیکار ہیں تمام مہمانوں کو خوش آمد دی سب سے بہلے ہیں حسد عمر صاحب کے سٹیٹمنٹ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں اور پھر گفتگو شروع کرتے ہیں سنوائیے جی ہر نوے دن کا پیریٹ جس کے اندر یہ فرنسک انویسٹگیشن ایف آئی اے نے مکمل کرنی ہے اس پیریٹ کے اندر وزیر آزم نے سپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر پٹرولیوم کے جو ہیں ندیم بابر صاحب ان کو ہدایر دی ہے کہ وہ اپنے کلمدان سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اب وقت آ رہا ہے سزاؤں کا اور وزیر آزم بلکل واضح ہیں کسی صورت میں یہ جو مافیاز اور یہ جو کارٹیلز ہیں جو پاکستان کی عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال رہے ہیں کسی صورت میں وہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا تمام کارٹیلز کو وزیر آزم کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب پاکستان کی عوام کا وقت آ گیا ہے چوتی منزور صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو سٹیپ لیا گیا حکومت کی طرف سے کہ جون دوہزار بیس میں جو بہران آیا تھا پیٹرولی کا اس کو حکومت بھولی نہیں ہے اور اس کے ذمہ داران کو آج بھی قیفہ کردار تک پہنچانا چاہتی ہے اور اس کے لیے سیکیٹری پیٹرولیوم اور خود اپنے ہی معاملے خصوصی ندیم بابر صاحب جو ہیں ان کو سٹیپ ڈاؤن کروایا ہے انہوں نے کہ وہ اثر انداز نہ ہو سکیں تو آپ ان اقدامات کو خوش آئین دیکھتے ہیں یہ بلوث ہیں سارے اس کھیل کے اندر یہ عجیب تماشا ہے کہ پہلے ان کو آپ لگاتے ہیں وہ سارا کرپشن کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو ہٹا دیتے ہیں کہ اثر انداز نہ ہو یہ کیا ہے یہ کیا بنا وہ چینی پہ ایک کمیشن بنا تھا اس کی فرنزک رپورٹ آئی تھی کیا بنا اس کا دوائیوں پہ ایک نوٹس لیا گیا تھا ایک وزیر کو اٹایا تھا کیا بنا تو اس کا کیا بننا ہے یہ تماشا کر رہے ہیں اور یہاں پہ چھوڑیں ابھی وہ ابراج گروپ کا ایک نمائندہ جو ہے وہ پاور پہ بٹھا دی ہے جو وہاں پہ کے ایسی کا نمائندہ ہے جس طرح تیلی مہنگی ہو رہی ہے تیل مہنگا ہو رہا ہے جس طرح تیلی کلچر کی انپورٹس مہنگی ہو رہی ہے جو سارا تماشا ہے اس میں یہ سارے لوگ ملوظ ہیں اور پرائیم ایسر اگر ایسے بندے کو لگا کر بیٹھتا ہے تو کیسے پرائیم ایسر کو کیسے ایسر اگر یہ ملوظ ہیں تو یہ کیفرک کردار تک پہنچیں گے تب ہی تو سٹیپ ڈاؤن کروا گیا ورنہ آپ کتنی مثالیں دیکھتے ہیں کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے شخص کو انکوائری کے لیے سٹیپ ڈاؤن کروا دیا جائے نہیں کیسے کیفرک کردار تک پہنچائیں گے کیسے پہنچائیں گے جیسے چینی کے لوگوں کو پہنچائیں جیسے آٹے کے لوگوں کو پہنچائیں ہم نے اسی دن کہا تھا مطالبہ کیا تھا یا تو اس نے اٹا دیتے اس کو ریسپونسیبل ہم نے کہا تھا کہ وہ ذمہ دار ہے ندیم صحیح ہے چلیں فاروق حبیب صاحب سے میں پہلے اس نے اٹا کیا فاروق صاحب نے جوئن کر لیا فاروق صاحب یہ تو ہوفول ہی نہیں ہیں چلی منصو صاحب کہہ رہے ہیں کہ تماشا ہو رہا ہے یہ سب لوگ ملوث ہیں اس کھیل میں اور یہ صرف دکھاوے کے لیے تماشا ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا نہ تو کوئی ٹرانسپیرنسی سے شفافیت سے یا کسی اور معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ہاں تو میار یہ ہوا کرتا تھا جو جتنا بڑا کرپٹ ہوتا تھا جتنا بڑا ناہل ہوتا تھا جتنا بڑا لوٹ مار کرتا تھا اس کو بڑے بڑے عدے نوائے دے جاتے تھے اب اسی پوسٹ کے اوپر ڈاکٹر آسم حسین جو ہے وہ پٹرولیم کے جو ہیں وہ ان کے مشیر رہ چکے ہیں وہ صرف ان کے اوپر چار سو ارب روپے کا ان کے اوپر صرف کیس ہے جس کے اندر وہ نیب بھی بھوگت رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی اسی طرح سیجیر نام میمن اٹھا لیں اسی طریقے سے اسی طریقے سے سوہیل انبر سیال اٹھا لیں مراد علی شاہ اٹھا لیں چودہ ارب روپے کی گھنٹم بھنٹ صاحب لیکن کہ آپ دندیم بابا صاحب گلٹی پائے گئے ہیں جو اتدائی جو چیزیں ملی ہیں حکومت روس میں وہ گلٹی پائے گئے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں ذرا جواب دے رہا ہوں اب میں آ رہا ہوں اس طرف بھی آ رہا ہوں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ان کے مطمن ہونے کا نہ ہونے کا تو میں سمجھتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے ان کے تو میار ہی الگ گئے نا ان کے ہاں تو یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی تھی ابھی ان کو بجلی کا گیس کے حوالے سے معاملات ہو رہے تھے میں ذرا اس پہ بھی بتا دیتا ہوں ابھی اگر ندیم بابر کو یا سیکٹری پٹرولیوم کو ہٹایا گیا ہے تو جب یہ معاملہ سامنے آیا پٹرولیوم کی قیمتوں کے حوالے سے تو اس وقت ایک انکوائری کال کی گئی انکوائری کی ابتدائی رپورٹ آئی اس کے اوپر کابینہ کی جو کمیٹی یا اس نے سفارش یہ کی کہ یہ لوگ اس وقت عہدوں کے اوپر برجمان تھے جب یہ بہران سارا آیا تو لہٰذا آپ ابھی اس کی جو فردر تحقیقات ہو رہی ہیں ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیں تاکہ کوئی اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ خوشائن چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ شفافیت کی قائم رکھنے کے لیے ان کو عہدوں سے ہٹانے کی وزیر آدم نے ہدایت جاری گی جس کے اوپر عمل درامت بھی ہو گیا اب اس کے اوپر مزید تحقیقات بھی ہوں گی پیٹرولیم کی قیمتیں تو یہاں بھی بڑھتی رہی ہیں جو کچھ پیٹرولیم کی منسٹری کے اندر ہوتا رہا کسی سے ڈھکا چھپا ہے جو گیس کی قیمتوں کی آج بات کرتے ہیں ان سے یہ پوچھیں کتنا بڑا اس قوم کے ساتھ یہ جرم کر کے گئے ہیں کہ ایک بھی گیس ایکسپلوریشن کا انہوں نے ٹھکا کسی کو نہیں دیا کوئی نئی گیس ایکسپلور کرائی ہو ان کے دور کے اندر تو لوگ بجلی دیکھنے کو ترس رہے تھے ان کے دور کے اندر تو فیکٹریوں کے اندر لوگ احتجاج کر رہے تھے سڑکوں کے اندر میں فیصلہ واد میں بیٹھا ہوں ہم کو بھولیں ان کی کارکردگی کو چالیں یہ ہمیں آگے یہ جو تازہ معاملہ ہے ان کا اپنا ماضی کیا رہا ہے ایک منرزرہ رکھی ہے چلیں 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 منظور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں محسوس سر انسر دیکھیں نا یہ ادھر ادھر کی سارے جان کی باتیں کریں گے بڑی شفافیت تھی مالم جب وہ سامنے ہیں نیب اس پر کوئی کام نہیں کر رہی بڑی شفافیت تھی سنامی ٹری میں نیب اس پر کچھ نہیں کر رہی بڑی شفافیت تھی ان کی نظر آئی خیبر بینک میں اس پر کچھ نہیں کر رہی فیک سٹوڈنٹس کے جو انرولمنٹ ہے کے پی کے اندر اس پر کوئی بڑی شفافیت تھی اس میں کوئی نظر نہیں آیا یہاں پہ دوائیوں کے کیس پہ بڑی شفافیت تھی کچھ نظر نہیں آیا وزیر کو صرف اٹھایا گیا چینی پہ آٹا ساہ سمگل کیا چلیں آج پریس کانفرنس پر کھا گیا کہ کارٹنز جو نہیں چھوڑیں گے اجازہ دیجئے گا وزیر اعظم سے لے کر ان کے مقتدی تک سارے ناکنا کروپشن میں خود دوبے ہوئے سارے اس کو ندیم بابر کو باہرالحکومت نے کس نے لگایا تھا ایک معاملے کو نظر انداز نہیں کیا بھلایا نہیں ہے ابھی تک حکومت جو ہے وہ یہ کمال کی بار ہے سال ہوگیا ہے سال ہوگیا ہے پچی ست پہلو اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے جو چلتی منزود صاحب کہہ رہا ہے دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ سال ہوگیا ہے بھی تک کچھ ہوا کچھ نہیں نکلا کچھ نہیں ہے جی اوریا صاحب کیا ہے پوجیٹ میں آج ان کو یاد آ رہے چلے اوریا صاحب دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ میں تو ایک طویل عرصے سے لکھتا چلا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو پیٹرولیم منسٹی ہے اس کی ایک اوورال بجٹنگ ساری جسے کہتا ہے کہ سٹڈی ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کے بہت سارے پاور پروجیٹس کی خرابی کی اس کے اندر یہ جو ہمارے ہاں بڑے بڑے ڈیم نہیں بن سکے اس کی پوری کی پوری ایک بہت سیریز آف ایونٹس ہیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں کہ کون کون پاٹرول کی ذرامت کے اندر کمیشن کھاتا رہا کیسے کھاتا رہا اور کس نے وہ فنڈس وہاں سے وہاں سے وہاں ڈیورٹ کیے کیسے ہوتے رہے آپ سوچ نہیں سکتے یہ ایک کی بات نہیں صرف نظیم بابر اس کی شروعی ہے بنیادی طور پر یہ چاہیے لیکن اگر آپ کرنا شروع ہو جائیں پیچھے پیچھے تو سارے بات پھر کہتے ہیں جی پولیٹیکل وکٹمیزچ چھوڑ دیں پولیٹیشن کو چھوڑ دیں صرف سیکٹریز کے لیول کے اوپر ہی پیٹرولیم منسٹی کو آپ کو بیروکریسی کہتا ہے وہ خود نام بول بولنے جو ہو جائیں گے پاکستان میں یہ باہت آپ اس کو قابل تحسین عمل سمجھتے ہیں اس کو ڈراما سمجھتے ہیں تماشا سمجھتے ہیں کہ ندیم باپر صاحب کو اٹھانا غمت اچھا بننے کے لیے اس کی انٹینشن ہے کہ ہماری تعریف کرنے لوگ کے دیکھیں ہم نے اپنے معاونے خصوص سے کوئی سٹیپ ڈاؤن کروا دیا یا باقی آپ کو انٹینشنز رہا دی ہیں حکومت کی کہ وہ چاہتی ہے کہ اگر ندیم باپر بھی ملوث خلاف کاروائی ہو نہیں اس ایکٹ کی تو تعریف کرنی چاہیے پہلی بار تجھے ہے ایکٹ کی تو تعریف کر کوئی نہیں اٹھاتا رہا دیکھیں نا بات ساری ہے کہ کیا ماضی میں یہ دکھاوا ماضی میں کیوں نہیں کیا جاتا رہا اصلاح صاحب یہ سوال صاحب پر بڑھا جائے کہ اگر واقعی دکھاوا ہے تو ماضی کی قومتیں جو تھی وہ انہوں دکھاوا کرنا نہیں آتا تھا جو بھی ہے اپریشیٹ کرنا چاہے ہٹایا گیا ہے رپورٹ ہوئی ہے پاکستان کا مسئلہ پتے کیا ہے پاکستان میں کسی مزید رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی اس وقت جتی بھی اب تک انکوائری کمیشنز ہو چکے ہیں ان کے ریکمنڈیشنز کو نافذ کرنے پاکستان ٹھیک ہو جاتا ہے شاہ صاحب معاملہ اس میں یہ ہے کہ پچھنی مرتبابی حکومت کے لوگوں کو ہم نے بے بس دیکھا تھا کہ جی مافیا سٹرونگ ہیں یہ پیٹرولیو معافیہ سٹرونگ ہیں اور اس میں ظاہر ہے ندیم بابر اکیلے نہیں ہوں گے اگر وہ شامل ہوں گے یا اگر وہ ملوث ہوں گے تو یہ حکومت کے لیے ایک پھر چیلنج تو نہیں بن سکتا کہ حکومت دوبارہ معافیہ اس پر ہاتھ ڈالے پھر بہران پیدا ہو جائے ایک کتا چیلنجنگ ہے حکومت جو قدم اٹھا رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاست سے زیادہ کوئی مضبوط نہیں ہوتا کوئی طاقتور نہیں ہوتا ریاست کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں جو اختیارات ہوتے ہیں جو طاقت ہوتی ہے وہ کسی کے پاس ریاست جب کمزور ہو جاتی ہے تو پھر معافیہز طاقتور ہوتے ہیں ایک دور میں اٹلی میں معافیہز بڑے طاقتور تھے لیکن اس کے بعد پھر معافیہز کو شکست بھی ہوئی معافیہز جو کمزور بھی ہوئے کیونکہ جب ایک مضبوط حکومت آئی یا مضبوط عظم کی حکومت آئی تو اس نے معافیہز کو شکست دے دی امریکہ میں یہ کچھ ہوتا تھا امریکہ میں اب کہاں ہیں معافیہز کہاں نظر آتے ہیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جو بھی شخص ان معافیہز سے لڑنا چاہتا ہے وہ اتنے محاذ کھول لیتا ہے اور جو بنیادی اس کے لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کرتا اگر اپنے اردگرد بھی انہی کے نمہندے بٹھا دے تو ظاہر بات ہے کہ معافیہز کیسے کمزور ہوں گے وہ تو ان کو طاقت اندر سے مل رہی ہوتی ہے یعنی جب یہ بہران پیدا ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ دیر آیا دروستہ یہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جب جناب نواشی صاحب کے دور میں یا شاہد خاکان عباسی غالباً نواشی صاحب کے دور میں یہ بہران آیا تھا آپ کو یاد ہوگا پندرہ دن بیس دن تک یہاں بہران رہا ٹرانسپورٹ بند ہو گئی تھی باقعدہ تو اس کے نتیجے میں تو کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی کوئی رپورٹ ہمیں آج تک نہیں پتا کہ کیا ہوا اس کا بڑے اعلانات کیے گئے تھے وہی جناب شاہد خاکان عباسی اس وقت وزیر تھے وہ وزیر کے وزیر ہے انہوں نے پہلے اپنے وزیر کو ہٹایا اسی وقت کاش کہ یہ ندیم بابور کو بھی اسی وقت ہٹا دیتے تو یہ اطراز جو چود مندور صاحب کر رہے ہیں یہ نہ بنتا لیکن اس وقت انہوں نے وزیر کو ہٹا دیا مشیر قرآنیں دیا لیکن اب وہ جو خان صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نہ ہو کہ یہ نوے دن پھر نو سو دن پہ چلے جائیں اور اگلا سال بھی اسی طرح گزر جائے یہ کام نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے ہاں عام در پر ہوتا ہے نتیجہ خیر ہونا چاہیے یہ کہ جون سے اب تک رپورٹ تیار ہوئی اب اس رپورٹ پر مزید رپورٹ تیار ہوگی فرانزک ہوگا اس میں پھر ایک سال لگ جائے گا اور پھر لوگ بھول جائیں گے صحیح بات ہے اس کو بھی ہم لوگ بھول چکے تھے تو اس لیے حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہتی ہے ایک تو یہ چھے چھے مینے آٹھ ہٹ مینے نہیں لگنے چاہیں یہ لگ بھی نہیں سکتے یہی مافیات جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈیلے کرا رہے ہوتے ہیں یعنی وہ جو کمیٹی بنائی جاتی ہے وہ پھر انہی لوگوں سے پوچھ رہے ہوتی کہ اب کیا کرنا ہے بھئی ایسے لوگ اس ملک کے اندر دیانتدار لوگ پرعظم لوگ موجود ہیں جو کوئی رپورٹ اگر تیار کرنا چاہیں زیادہ سے میکسیمم تین مہینے میں تیار بھی کر سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں کہ کرنا کیا ہے تو اگر اس پر کوئی عمل درامت ہوتا ہے تو میرے خیال ہے یہ اچھا اقدام ہوگا بلکل صحیح ہے چودی منظور صاحب یہ ایک اور مدر آج ایسین اقبال صاحب نے بڑا شکوا کیا ہے پیپلز پارٹی سے اور انہوں نے کہا کہ یہ یقین دھیانی کرائی گئی تھی نون لیگ کو لیکن پیپلز پارٹی نے باپ کے لوگوں کو ساتھ ملا گیا جس کے وضاعت بھی یوسف زگلانی صاحب نے کیا ہے ایسین اقبال صاحب نے کیا کہا ہے دارہ سن لیجئے مناسب نہیں لگا کہ وہ چیئرمن جس کے خلاف عدالت میں تھاندلی سے جیتنے کا کیس ہے اسی چیئرمن کے پاس عرضی لے کر جایا جائے کہ آپ ہمیں لیڈر آف آپوزیشن کا تقرر نامہ دیں باپ پارٹی کے سینیٹرز کو ملا کر اگر لیڈر آف آپوزیشن کا حدہ حاصل کیا جائے تو اس سے پی ڈی ایم کے مقاصد اور یقین آفوزیشن کے اتحاد کو تھچکہ لگا ہے پیپلز پارٹی کے لیے لیڈر آف آپوزیشن کا یہ عدہ اتنا ہی ناگزیر تھا اپنی مجموری نواز شریف صاحب کو بیان کرتے تو وہ بہت خوشی کے ساتھ انہیں یہ لیڈر آف آپوزیشن کا عدہ دے رہے تھے چوہی صاحب پی ڈی ایم کو یہ یقین دہا نہیں کروائی گئی تھی کہ آپوزیشن لیڈر سینیٹ میں آپ کا ہوگا کیونکہ چیئرمن سینیٹ کا امیدوار ہمارا ہوگا دیکھیں میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے دوستوں کا پرابلم ہے کہ وہ کوئی بات ڈھانکی کرنے ہی نہیں دیتے مثلا اوریا صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا میں اس پر پوائنٹ اٹھاتا ہوں دیکھیں یہ کہا گیا اس ملک کے اندر تماشا کھڑا کیا گیا تھار کے اوپر کبھی کہا گیا تھار کے کوئلے سے بیجلی نہیں پیدا ہو سکتی تھار کا کوئلہ بیکار ہے محترمہ بینظیر بھٹو نے اور عبداللہ شاہ نے اس کا سنگے بنیاد رکھا اور بدقسمتی دیکھیں پچیس سال بعد ان دونوں کے بیٹے جا کر افتتا کر رہے ہیں آج بارہ سو ساٹھ میگا وارٹ بگلی وہ دے رہا ہے اور اگر وہ اس وقت جب شروع ہوا تھا وہ پروجیکٹ تام ہزار میگا وارٹ سال کے بناتے تو آج دیکھیں نا کہاں پہ بات جاتی اور اس پہ پھر وہ تماشا ملٹی نیشنل مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ یہ ملٹی نیشنل فنڈنگ کرتی ہیں مختلف ایشیوز پہ مختلف لوگوں کو اٹھا کر اور اس پہ پھر وہ کھیل سارا شروع ہو جاتا ہے مثلا اگر آپ میں بہت ساری مثالیں ہیں میں نہیں جانا چاہتا آپ کے سوال کی طرح واپس آنا اسی طرح سے پیٹرولیوم کے دیکھیں جو سو موٹو نوٹس لیا تھا جب گیس کی نیگوسیشنز پری بیڈ نیگوسیشنز ہو رہی تھے بیڈ بھی نہیں ہوئی تھی اور پری بیڈ پہ جو بیڈ بھی نہیں تھی ابھی اس پہ کہتے ہیں کمیشن لے لیا ہے اور اس پہ سٹیک کر دیا وہ کدھر گیا سارا کچھ اسی طرح سے بجلی کے منصوبوں کا انہوں نے ذکر کیا بجلی نہیں تھی کس نے وہ سارے منصوبوں کو پس کے دیا دیکھیں پرابلم پیدا ہوا پرابلم پیدا ہوا جو کوئی ہماری پارٹی کا بندہ بھی نہیں کہہ رہا اور نون لیگ کو بھی پتہ ہے میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ دیتا ہوں پرابلم پیدا ہوا آزم نظیر تارر ساتھ کا جب انہوں نے نامزد کر دیا اس سے سارا جو یہ بیڈ ٹیسٹ پیدا ہوا ہے وہ اس سے پیدا اس پر تو بیڈ کے لیگوشی سے جو سکتے ہیں آپ انہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ انہیں کہہ سکتے تھے ہمیں نام پر اقراض آپ کوئی اور نام دے دیں اس سے یہ خرابی شروع ہوئی ہم نے طریقے سے ان کو کہا کہ یہ نہ کریں اسے چیزیں خرام مارا کوئی ایک پارٹی کا بندہ کوئی بھی محترمہ کے مسئلے پر جذباتی ہیں سارے کے سارے تو یہ نہ کریں رانہ مقبول نے کیا خدمات سرجام دی تھی سوائے اس کے کہ زردائی صاحب کی زبان کٹی تھی اور کیا خدمات تھی کہ اس کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا سو یہ ایری ٹینٹس جو ہیں نا ان کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر چلتا چلا گیا پھر اب صورتحالی یہاں پہ ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ جب تک گلانی صاحب کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ بنا دیں وہ نہیں مانیں اور اس پہ پھر چیزیں خراب ہونی شروع ہوگی بنیادی طور پر ایری ٹیشن وہاں سے شروع ہوئی ہے اور یہ نہ ہماری پارٹی کا کوئی بندہ کھل کر بات کر رہا ہے نہ انہیں بھی پتا ہے کہ کہاں سے کھیل خراب ہونا شروع ہوا پھر کیا میاں نواز شریف صاحب نے کیا سپیچ کی پہلے کہ ہم ان اقلاب کرنا چاہتے ہیں کوئی مارا کندہ نہ استعمال کرے اقتدار کے لیے مہری اقتدار کی لڑائی نہیں ہے میں کوئی تو ایک نہیں بہت سارے اختلافات ہیں پیڈیا میں یعنی نولنے کے ساتھ آپ کی ایک ستہ در اختلافات ہیں لیکن یہ شروع یہاں ایریٹیشن جو ہے آپ ایک ایسا بندہ ایریٹیشن نامزد کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ پیپس پارٹی اتراز کر رہی ہے تو وہاں سے پھر انہوں نے کہا جی کہ اب پھر بھی دوبارہ کہا اب بھی پرسوں بھی کہا جب سیز فائر ہو گیا اس کے بعد بھی مریم بی بی نے کہا کہ نہیں ہمارا آزم نزید تارڈی چو سب ایک سوڑا سا یہ فرمائے کہ یہ نواز شیف صاحب اور مسئلیق والے ایسا کیوں کرتے ہیں کہ کبھی رانہ مقبول کو سینیڈر بنا دیتے ہیں آزم نزید تارڈ پہ آڑ جاتے ہیں ظلفکار چیما صاحب کو آئی جی بنا کے سندھ بھیجے دے یہ کرتے کیوں ہیں پتہ نہیں کیا سائیکولوجی ابھی اس کا جواب تو وہ دیں گے میں کیا دے سکتا لیکن آپ کو پتہ ہے شاہد عارف صاحب آپ کو پتہ ہے چیزیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں اور ان پہ پھر یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ فلانے فلان سے معاہدہ کر لیا ہے فلانے فلان اگر معاہدے کرنے ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے اس ملک اندر کون کب معاہدہ کرتا ہے کب معاہدہ کر کے گئے کب آئے تو یہ چیزیں بھی لوگوں کو پتہ ہے اس ملک میں کوئی بولا نہیں ہے سیئے چلے میں بہت شکریہ سر میں ایک چھوڑا سا بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں فروغ حبیب صاحب سے اس پر موقف لیتے ہیں اور پھر آوریس صاحب سے بھی ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمد کہتے ہیں آوریس صاحب یہ آزم عزید ترد صاحب کے معاملے پر اعتراض اٹھا رہے تھے چودی منظور صاحب لیکن ماضی کے بہت سارے جو اختلافات ہیں اس کو بھلا کر پیپلز پارٹی نے نون لکھ سے ہاتھ میں لیا خود دیوسر فضا گلانی صاحب کے خلاف نواز شیف صاحب چلے گئے تھے میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے اور اس کو بڑا آج تک ریکٹ فیل کرتا رہے پیپلز پارٹی برا مانتی رہی اور اب انہوں نے اس کو بھلا دیا تو آزم عزید ترد صاحب کے معاملے کو نہیں بھلایا جا سکتا تھا آگے بڑھنے کے لیے جمہوریت اگر آپ باقی جمہوریت کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں اور اگر آپ نے مل ملا کے جیسے کہتے ہیں کہ کچھ لے دے کیوئے ریسورس کے حال میں اندر آپ نے آگے بڑھنا ہے تب تو ٹھیک ہے تو اس میں جیلل پرنسپل ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ ایک سنگل لارجس مجارٹی پارٹی آپ پلیچن کے اندر ہے تو وہ آکے چل رہی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ قدشتہ پاکستان کی تاریخ میں مطابق دولتانہ کے بعد شاید سب سے بڑے وہ ایک جمہوریت پاکستان کی جمہوریت سیاست کیونکہ ہر جمہوریت سیاست اپنے حساب سے اپنے رنگ ڈنگ سے ہوتی ہے وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو لابیسٹ کا لفظ استعمال ہے یہ لابیسٹ سے نکلا ہوا ہے کہ جو بہت بڑا وہ جو ہے اپنا کیپٹل ہل اس کے لابی کے اندر کھڑے ہوکے جوڑ توڑ کیا جاتا تھا جہاں سے لفظ ہے گریزی کا اتنا بڑا لفظ نکلا لابیسٹ تو زرداری صاحب جو ہیں پاکستان کی جمہوری سیاست کے اندر وہ جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں اور وہ جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے پنگا لے کے بار بار کوچش کی کہ کسی نے کسی طریقے سے کچھ کہا جائے وہ نہیں کر سکے تو اصل مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیاست ہے اور اس سیاست کے اندر یہ کام چلتا ہے اور اس میں اگر آپ یہ کہتا میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ پاکستان کے پی ڈی ایم جو ہے یہ ہر بندے کی انڈیویجول جیسے کہتا ہے بانمسی کا کمبہ جوڑا والی صورتحال ہے کل آپ دیکھیں کہ کل بھی جب مریو نواز کی پیشی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے جب اس نے انہوں نے رجال کی تو اس نے یہی تین نام لیے میں میاں محمد نواز شیف اور نون لیگ یعنی وہ اس کو سنگھ حالانکہ سارے جو تھے کمرزمان کائرہ نے کہہ دیا کہ ہم ساتھ جائیں گے وہ انہوں نے کہہ دیا ہم چلیں گے مالنفرزمان نے کہہ دیا آپ اٹھا لیں کسی کا ایک شکریہ تک ادا کیا ہو اس کے اندر وہ بناہتر ہے اپنی جنگ لڑتی ہے اپنے ساتھ سے چلتے ایسے معاملات میں پٹی نہیں چلی اور دوسری بات میں آج کو آج مرس میں کولم بھی لکھا کر انشاءاللہ آئے گا کہ یہ جو ایکشن ہوا ہے یہ فرق حبیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کا بتریل دن ہے یہ کوئی تماشا ہے آپ ایک اصول پر کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں لیکن عورے صاحب اس میں نکتہ یہ منع ہوتا ہے ہزاروں لوگ وہاں پر جمع ہوں گے کوویڈ پھیلا ہوا ہے کوویڈ کی وجہ سے شاید اس کو ایک پت کے لئے ہو جاتے ہو جاتے اس سے کیا کیا فرق پڑتا ہے یا تو پیچھے ہٹ جاتے ہو جاتے یہ کون سی بات ہے آپ سوچیں میں بتا ہوں ہم نے پہلے دن کہا تھا جس دن دو جس دن پاکستان کی عدلیہ میں جملہ مکمل کر لیں سر میں نے کہا پاکستان کی عدلیہ میں جس دن دو جنجھ تھے انہوں نے آکے پولیس والوں کو بیزت کرنا شروع کیا تھا آپ سوچیں کہ اس دن میں نے کولم لکھا تھا اور میں نے کہا تھا آپ یہ ریاست کے روائدہ ہوتے ہیں آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں ایک دن یہ واپس آئے گا اور آج حالت یہ ہے کہ آپ کا کوئی جج محفوظ نہیں وکیلوں سے آپ ایک راستہ دے رہے ہیں یہ راستہ رکنا چاہیے یہ ریاست کو صحیح ہے فارو صاحب اس پر آپ کو کومنٹ کرنا چاہیے گا اوریہ صاحب جو کہہ رہے ہیں میں نے کولم بھی لکھا کل چھپے گا کہ یہ پیشی منسوخ نہیں ہونی چاہیے تھی مریم صاحبہ کو پیش ہونے دینا چاہیے تھا ریاست ساتھ میں کھڑی ہوتی حکومت کھڑی ہوتی اور حکومت وہاں پر امن و امان کی ذمہ داری لیتی نیاب کی سپورٹ میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی بات ہو رہی تھی یوسر وزا گلانی کی اپوزیشن لیڈر نامزد ہونے کے اوپر اور اس کا نوٹیفکیشن بھی آج ہو گیا وہ آپ کے سامنے آگئی صورتحال کہ کہاں نواز شریف نے ان کو ناہل کروایا ان کی صاحب زادی نے پی ایم ایل این کے اسی بوٹوں سے یوسر وزا گلانی کو سینیٹر بنوایا ان کی شان میں پوری نون لیگ نے قصیدے پڑے پہلے یہی بتانے والے تھے کہ ساٹھ میلین ڈالر کے لیے خاتنی لکھ رہے زرداری کی چوری بچانی کے لیے خاتنی لکھ رہے اترو کرسی سے نیچے ناہل ہو گئے ہو وزیراعظم رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ بہت اچھے ہیں پارلیمنٹینینز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اب آج بچوں کی طرح جو ہے وہ رونا دھونا شروع کیا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں اور گلے شکویں ان کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں معاملہ تو یہ ہے کہ زرداری نے تو زیاالحق مرہوم کے دور سے لے کے اب تک ان کو ایسا گھسیٹا ہے کہ یہ صرف باتیں کرتے رہے ہیں انہوں نے گھسیٹ کے بھی بتا دیا ان کو مار بھی رہے ہیں ان کو انسو بھی نہیں بہانے دے رہے ان کو رونے بھی نہیں دے رہے یہ صرف حال بنی ہوئی ہے اس ٹائم نون لیگ کی اور اس کی ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ مریم صفدہ روان کی سیاسی ناپختگی کی ہے ان کی ٹو مچ ایمبیشیسنس کی ہے ان کی سولو فلائٹ کی ہے اور واضح ہو گیا ہے کہ نون سے جو شین ہے وہ نکل چکی ہوئی ہے اور آج اس کارنر کے اوپر انہوں نے اپنے سینے کو پر سجایا ہے اور بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جب کوئی کام نہ کرنا ہو تو بھانے سو ہوتے ہیں آج کہتے ہیں آدم نظیر تارر رانہ مقبول تو رانہ مقبول اور آدم نظیر تارر کے چیئرمن سینٹ کے لیے ووڈ نہ لیتے ووڈ تو لیے ہیں انہوں نے وہ ووڈ نہ لیتے اس وقت وہ ووڈ جائز ہے آج وہ ووڈ جائز نہیں ہے مسئلہ یہ ہے ان دونوں جماعتوں کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل میں کوئی عزت نہیں ہے مگر آپ کہہ رہے ہیں نوم سے شین نکل چکی ہے یہ صرف جو جمع ہوئے تھے وہ شین کے باہر آنے کے جناعت پیدا ہوئے ہیں بروب صاحب درخواست سلی گئی ہے وہ تاچوری بچانے کا اب اس پر بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں دوبارہ واپس آکے کہ نوم سے جو آپ شین کہہ رہے ہیں شین تو آپ دالت جیل سے باہر آ رہی ہے اور شین کا سیاسی کردار ہوگا شاید آنے والے دنوں میں سب سے پہلے تو میں شاید صاحب ذرا اس پر کومنٹ کر دیجئے کہ پی ڈی ایم پر کیا فرق پڑا ہے سیاسی طور پر یہ جو ایک اور اختلاف ہوا پہلے ستیفوں پر اختلاف ہوا پہ لاغ مارچ پر اختلاف ہوا اب ایک اور اختلاف ہو گیا کہ جی آپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پیپلز پارٹنگ نے چپ کر کے اپنا بنوا لیا اور یہ بھی ایک تاثر ہے کہ آزم نیزداری صاحب کا تو ایک بہانہ ہے کرنا پیپلز پارٹنگ نہیں یہی تھا آزم نیزداری صاحب کوئی اور ہوتا انہوں کو ان کا بہانہ تبدیل ہو جاتا ہونا یہی تھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی طور پر جو جمہوری اصول ہے پارلیمانی سیاست کا پارلیمانی اصول ہے اس کے تحت یوسف رضا گلانی صاحب کو ہی اپوزیشن لیڈر بننا چاہیے تھا اور یہ پیپلز پارٹی کا یزداری صاحب کا موقع جو ہے اس کو جھٹلائے نہیں جا سکتا اگر پی ٹی ایم میں کچھ تیہ ہوا تھا تو یہ نہیں تیہ ہوا تھا کہ اگر ہم الیکشن ہار جائیں گے پھر بھی اسی اس پہ قائم رہیں گے ایک بات پاکی یہ تو خیر خوے بدرہ بہانہ بسیار ہے کہ جی آزم نظیر تارڈ وکیل تھے وہ جو جن پر الزام تھا قتل کا یہ تو دیکھیں وکیل جو ہوتا ہے وہ ہر طرح کے کیس لڑتا ہے یہ ایسا کوئی ہمارے ہاں تیہ نہیں ہوا کہ جی فلان کا کیس لڑو کے فلان یہ کوئی ایسی نہ روایت ہے نہ قانون ہے نہ کوئی اصول ہے وہ ایک وکیل ہیں انہوں نے ایک کیس لڑا اور پھر جو ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کا کیس لڑا جا رہا ہو وہ واقعتاً قصور وار بھی ہو ایک بات دوسرا زداری صاحب مسلسل ڈے ون سے ڈچ کر رہے ہیں مسلمی نون کو اگر واقعتاً اس کے اندر جیسے عاصف زداری صاحب دھوکہ دے رہے ہیں نونلی کو یا نونلی دھوکہ کھا رہی ہے جانتے بوجھتے ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ زداری صاحب نے ثابت یہ کیا ہے کہ وہ عملیت پسند سیاستدان ہیں پریکٹیکل سیاستدان ہیں وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں نواز شیف صاحب کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ جذباتی توازن کا شکار رہتے ہیں فیصلے جذبات میں کرتے ہیں ان کا کوئی سیاست سے جمہوریت سے پارلیمانی اصولوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جذبات کے بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں بعد میں وہ اس فیصلے سے پشتانے ہیں جب کھڑا ہونا ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں جب بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ مسلسل دیکھتے چلے آرہے ہیں مجھے یاد آرہا ہے کہ جب وہ انہوں نے 93 میں استیفہ دیا تو نظامی صاحب نے کہا کہ یہ تو کھڑے ہونے وقت تھا آپ نے استیفہ دے دیا اچھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ کھڑے ہونے کا وقت نہیں تھا پرویز مشرف کا اس وقت جو وہ کھڑے ہو گئے اور نتیجہ یہ ہے کہ ساری حکومت اپنی لٹیے ڈب ہو گئے پھر جب کھڑے ہونے وقت تھا وہ جدہ پدار گئے تو وہ ان کا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے یعنی جب وہ توقع کی جارہی ہوتی ہے اچھا ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے یہاں جو زدی اور ہر درم ہوگا اس کو وہ بہادر سمجھا جاتا ہے بھئی میاں نواز شیف صاحب نے بہادری کا دلیری کا کبھی مظاہرہ نہیں کیا زد کا مظاہرہ کیا اور اس کا نقصان اٹھایا خود بھی نقصان اٹھایا اپنے خاندان کو بھی نقصان پہنچایا اور اپنی سیاست اور جمہوری جمہوریت کو بھی نقصان پہنچایا پارٹی کو بھی نقصان پہنچایا تو میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ کسی بھی حوالے سے ہم متعون نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کو اگر غلط توقعات مسلمی نون نے تو یہ ان کا مسئلہ تھا میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی نے عزداد صاحب نے کچھ غلط کیا اچھا آپ اب یہ کریں جرت کریں نا مولانا اور نواز شیف صاحب جرت کریں کہ انہوں نے چونکہ ہمارے ساتھ دھوکہ کی ہے اب ہم ان کو پی ڈی ایم سے نکال رہے ہیں یا ان کے بغیر کوئی تحریک چلائیں کہ کل کو پھر اکٹے بیٹھے ہوں گے اور یہ سارا رونہ دھونا جو ختم ہو جائے گا ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں پھر شباب کی جو اکتالیس پوائنٹس پر مشتمل درخواست ہے اور پھر اکتالیس پوائنٹس کے بعد انتیس پوائنٹس پر مشتمل گراؤنڈز جو لی گئی ہیں شباب شریف صاحب کی رہائی کے لیے کمو بیش وہی گراؤنڈز ہیں جو حمزہ کے لیے بھی لی گئی تھی اس سے وکالہ کو لگتا ہے کہ ان کو زمانت مل جائے گی اگر ان کو زمانت ملتی ہے تو سیاسی طور پر کیا سرانت مرستہ باؤں گے شباب شریف صاحب باہر آ جائیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آملیت وقت کام ہے اور میں چاہوں گا شاپ کومنٹ سب کی طرف سے شروع کرتے ہیں فاروق حبیب صاحب سے فاروق حبیب صاحب آپ ابھی نون سے شین نکلنے کی بات کر رہے تھے اور شین جو ہیں وہ تو اب جیل سے باہر نکلنے کے پر تول رہے ہیں اور درخواست انہوں نے دائر کر دیا ہے وہ باہر آئیں گے تو حقیقی اپوزیشن کا سامنا تو آپ کو اب کرنا پڑے گا اپوزیشن لیڈر تو وہ ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بات حقیقی اپوزیشن کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ابھی تو معاملہ نیب جانے اور آزکوڑ جانے انہوں نے درخواست دائر کی اس کے اندر جو بھی موقف لیں گے وہ سامنے آ جائے گا جو فیصلہ ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن معاملہ ان کے انڈ سے یہ ہے کہ جو انہوں نے سارے معاملات کیے جس انداز سے آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس کے دوران جو ہے وہ جلسے جلوس ریلیاں یہ سب کچھ مریم صفدر یہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں اس کے اوپر جو ایس او پیس کی خلاف وردی ہوئی ہے ان کو اس کے اوپر بھی معافی مانگنی چاہیے اور ابھی جس دہانے کے اوپر یہ ساری پی ڈی ایم کو لا کے کھڑا کیا ہے انہوں نے یہ ساری ذمہ داری ان کے اوپر آئید ہوتی ہیں اور فضل احمان نے تو ان سے جو ہے وہ دیگوں کے ٹینٹوں کے پیسے بھی پکڑے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو اب واپس کرنے پڑیں گے زرداری نے جو شترنج کی چال چلی ہے اس کے اندر ساری پی ڈی ایم ایکسپوز کر دی ہے اور اچھی بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ ابھی بھی مل کے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ تحریک آگے چلانا چاہتے ہیں اسی حالت میں جو ہے وہ تحریک چلتی رہے کیونکہ ان کا عوام کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے سیئے لیکن امپورٹنٹ کوئسن یہ ہے شاہد ہے کہ جب شہباز شیف صاحب آ جائیں گے تو سٹیرنگ پر وہ ہوں گے مریم بی بی کیا پس منظر میں چلی جائیں گی کیونکہ ابھی تک ان کی غیر موجودگی میں مریم جو ہیں وہ لیڈ کر رہی تھی فرنٹ سے پی ایم ایل این کو اور پی ڈی ایم میں انہی کی نمائندگی تھی دیکھیں اپوزیشن میں دو نکتہ نظر ہیں ایک ہے پارلیمنٹ کے اندر جدوجود کی جائے یا سڑکوں پر کی جائے جو تو منتخب عوامی نمائندے ہیں اس میں زداری صاحب بھی ہیں جناب شہباز شیف صاحب بھی ہیں حمزہ شہباز بھی ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر جدوجود کرنی چاہیے مریم نواز صاحبہ ہیں مورانہ فضل الرحمان ہیں مینواز شیف صاحب ہیں وہ سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو نمائندگی حاصل نہیں ہے یہ تو بنیادی چیز ہے باقی شہباز شیف صاحب اگر آتے ہیں تو میرا خیال ہے جس طرح اپوزیشن ادھر لائل یا رائل اپوزیشن سینٹ میں ہوگی اسی طرح کی پارلیمنٹ کے اندر ہوگی لیکن بنیادی جو چیلنج ہے وہ شہباز شیف صاحب یہ اپوزیشن نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت کے لئے چیلنج مہنگائی ہے گورننس کا ایشو ہے لا اینڈ آرڈ سٹویشن ہے اس پر اگر توجہ نہیں دیں گے تو اپوزیشن سڑکوں پر بھی ان کو چائن نہیں لینے دے گی پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ جو ہوا ہے نیب کا معاملہ ہوا ہے اس پر وہ جو ہے کہ ماری سی تو لڑی کیوں سی دیکھیں کرونا تو پہلے سے پھیلا ہوا تھا جب آپ نے بلایا تھا یہ تو ایک بہانہ ہے بہتر تھا پھر نہ ہی بلاتے سٹیٹ کی رٹ جو ہے اس معاملے میں میں رہا ہوں ایروڈ ہوئی ہے یہ اچھا واقعہ نہیں ہے اوریا صاحب یہ شہباز شیف صاحب اگر ان کو زمانت مل جاتی ہے اگر وہ باہر آ جاتے ہیں اگر سے سوال مشروع ہے تو کیا آپ پی ڈیم کے اندر شہباز شیف آپ کو بیٹھا ہوا دیکھنے کے بریم کی جگہ پر کیا سورت سیاست کی نون لیگ میں کیا نظر آئے گی میرے خواہد ہے کہ پی ڈیم کی پولٹسٹ کا جو مزاج بن چکا ہوا ہے اس میں شہباز شیف صاحب کی ایک اولی گنجائچنی بنے گی آپ دیکھنے ہیں پارٹیز کا اپنے سٹائل دیکھ لینا امانہ فضل ارمان ہیں محمود خانچک صحیح ہیں اس کے ساتھ ساتھ سارجت بیٹ جہاں یہ دو این پیز ہیں ایک این پیز ہے نصیم والی خان کی ہیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی پارٹی انسیم رانی کی پارٹیز ہیں انہوں نے ایک مزاج بنا رہی ہے اس میں دو ہیں پیپل پارٹی مکمل طور پر کبھی بھی کسی قسم کی رسک پولٹکس میں نہیں جانا چاہتی رہ جاتے ہیں پیچھے اور ان کا بھی ایک گروپ ہے جو آپ دیکھ لیں کون وہاں جاتا ہے وہ لوگ جاتے ہیں کہ جو بالکل شباز شیف کے مخالف ہیں پر ریزر شید جائیں گے اس طرح کے اور دو تین لوگ بز بیار وغیرہ جائیں گے اور تو کوئی نہیں جائے گا وہاں پر تو اصل مسج ہے کہ یہ شباز شیف صاحب کو کہا جائے گا کہ آپ رہیں پارلیمنٹ میں آپ وہاں اپوزیشن لیڈر کا کروں میں انجائے کریں مزہ کریں میرا خیال ہے وہ مان جائیں گے اگر آپ کو شخص یہ چاہ سمجھتا ہے کہ شباز شیف جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی سے مختلاف کر کے مقابلے پر آتے کھلے ہو جائیں گے یہ مانکرے کو تیار نہیں بہت شکریہ سافر خویبی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی